کہتے ہیں شاہ اسماعیل نے جہاد کی تیاری جب شروع کی تو اس سے پہلے وہ دہلی میں واز کرتے تھے اور ان کا واز اتنا مؤثر تھا کہ دہلی کے بازاروں میں رشت لگ جاتا دہلی کے بازار میں ایک جگہ وہ عورتیں گنانگار بیٹھتی تھی شاہ صاحب وہاں چلے گئے اور ان کی جو میڈم تھی اس کے گھر پر دستگ دی اس نے اندر سے بیک بیجا تو شاہ صاحب نے کہا یہ وہ گداغر ہے کہ پہلے ایک صدا کرے گا اور پھر بیک لے گا یہ وہ گداغر نہیں ہے جو بغیر صدا سنائے بیک لے میں ایسے بیک نہیں لیتا تو وہ میڈم آئے دروازہ کے پیچھے کڑی ہو گئی اور شاہ صاحب نے وقت تین وقت زیتون بڑی اور پھر اس کی تشریح کی کہتے ہیں شام تک تمام بازار حسن توبہ کر جگہ تھا اور شام جب رات آ رہی تھی گناہ کرنے والی ایک عورت دہلی میں موجود نہیں تھی سب کے سب پاک تاہرات متاہرات بن چکی تھی مولانا عمد قاسم نانوتوی کو جب کوئی کہتا ہے کہ واغ فرماتے واغ تو شاہ اسماعیل کر دیتے اس جیسے واغ کوئی نہیں کر سکے